السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا وہ حوست محمد حاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی رکریو پاکستان ناظرین آج ایک ایسی ہستی ہمارے پاس کھڑی ہے کہ جنہوں نے سٹیج ڈرمو میں کام کیا کس طرح کام کیا اب اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں ان کو ایسی کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئیے ان کی زبانی ان سے جانتے ہیں سٹیج کی دنیا میں آپ آئے ہیں آپ عمرے سے پہلے آئے تھے ہاں جی میں عمرے سے پہلے سٹیج کی دنیا میں آپ کیسے آیا آپ کو کس نے چانس دیا کوئی ایسا بندہ جو آپ کو لے گا یا آپ کا خود کو تعلق والا تھا یا وہاں پہ آپ کس طرح پہنچے دیکھو بات یہ ہے کہ جب میں ناشتے کی ریڈی لگاتا تھا تو میرے پاس کافی فنکار جوائنا وہ آیا کرتے تھے پاک پتن میں مطلب وہاں پہ لگاتا تھا آپ نے ناشتے کی ریڈی پہ آیا کرتے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ باتیں بھی کی میری آواز بھی چنی اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بات آو سہی ہم سٹیج درامے میں کام کر دیں تجھے موقع دیتے ہیں مجھے بس تھوڑا سا شوق تھا میں نے بس شوق شوق ہی میں سٹیج درامے بھی کیے تھیٹر کی دنیا میں ظاہر آپ کتے دے رہے ہیں یہ بتائیں آپ میں میں کافی دے رہا ہوں میں تقریباً ڈراموں میں اور پہنتی سال کا عرصہ گزا ہے چیدہ چیدہ ڈراموں میں کام بھی کیا اور لڑکی بھی بنا لڑکا بھی بنا کافی ان کے رول آپ نے کیا ہے آپ کا ایسا رول کو جو زیادہ لوگوں نے پچھند کیا ہوگا یہ بڑا خاص ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بلہ تھا آدمی تھا بلہ وہ میرا ہیرو تھا اور میں نے اس ڈرامے میں کام کیا نشائی کا رول کیا اس نے اور یقین کرے آپ بڑا ہٹ ہوا وہ ایسے تھا کہ میں اور شیدہ ٹھلی وہ ہم جا رہے تھے آئے 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 چلیے آئے آئے بڑے سیار کرنی اب ایک جگہ جا کے نا بس میں کیوں کہاں لگا یار میں بڑی یعنی کہ تھکاوت ہو گئی یہ تو میں درہہ لمحہ پہنا جب وہ یک دم اٹھا اور کہنے لگا میں زرہ واشنو میں جا رہا ہوں میں جل باہر تو یہ ہی خیت وغیرہ ہوتے ہیں تو چلا گیا میں اینٹ سر میں لے کے لیڈ گیا جب میں اینٹ لے کے لیڈ گیا وہ بھی آیا پھر وہ وہی لیڈ گیا میں چلا گیا جب میں واپس آیا تو کہاں میں نے کہاں یار سینڈیا یار بڑا دکھ دیگا لے گی اوہ میں آیا کہ میں ہوں وہاں ایسے دا میں ستا بیا سا چل میں انہوں روڑا مارنا جیتا تکلیب ہوئی انہوں کہ میں کھاں گا نہیں نہیں تو تو یہ ہے میں میں یہاں اور میں نے جب اس کو ہیٹ پا رہی تو بڑا پریشان ہوا اٹھ کو رولا پانے لگا میں کہاں نہیں نہیں پائی تو تو یہ میں میں یہ یہ چرچی والا رول تھا آپ کا کاس ہے آپ مسجد کے مہزن بھی ہیں بس مسجد میں جاتا تھا جب لاہور منتقل ہو گیا تو وہاں جا کے میں نے نمازیں بغیرہ شروع کی یہ موقع ملا کہ میں عوام کو دکھا سکوں کہ میں نے کتنی محنت کی اور آپ بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعاون کرے گا موسیقی موسیقی